بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ آج جس ہستی کا واقعہ سنانے جاری ہوں اس کا نام ہے حضرت عویس کنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عویس کنی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاتمدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیار رکھا جائے کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے میرے آنے تک اسے رکا جائے اگر وہ نہ رکے تو اسے مجبور نہ کیا جائے اور اس کی شکل و صورت یاد رکھ لی جائے یہ ہدایت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے یہی ہوا کہ حضرت اویسک انی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف تشریف لے آئے جب انہیں یہ پتا چلا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر مطارت کروائی اور واپس لوٹ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی واپسی پر آپ نے حضرت اویسک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کیا کوئی مہمان آیا تھا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول ایک شخص یمن سے آیا تھا اس کی شکل و صورت چڑھواہوں جیسی تھی آپ کو نہ پا کر وہ ایک منٹ بھی یہاں نہ ٹھہرا اور چلا گیا آپ نے فرمایا آئیشہ پتہ ہے وہ کون تھا ارز کی حضور میں بالکل نہیں جانتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس جو میرے دیدار کے لئے یہاں آیا تھا وہ دیدار کی ہر سطرہ دل میں لیے ہی واپس چلا گیا وہ یہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا کیونکہ گھر میں اس کی ایک بڑی والدہ تھی جو کے آنکھوں سے مزود تھی اور ان کی نگداش کرنے والا کوئی نہیں ہے اسے ہر حال میں واپس چانا تھا اویس وہ شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے جس کو صرف ذکرِ الٰہی سے غرض ہے اویسے کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو حضرت اویسے کرنی کے مقام پر عشق آنے لگا یہ وہ شخص ہے جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کے حبیب کریں واقعی یہ ایک عظیم شخص ہوگا کچھیں گیا جس چھیں گیا مار کو ساید ہے 40 علیہ 80 علیہ 40 علیہ موسیقی